موسیقی السلام علیکم عزیزہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک نہایت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور جن صاحب کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے یہ سید مزمل صاحب اور اگر آپ کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو فی الحال پاکستان میں یہ خاصے مشہور ہو رہے ہیں اور بائے بازو کی سوچ سے ان کا تعلق ہے اور فلسفیق پر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھی بات ہے ہمیں پسند ہے جب بھی کوئی عقلی بات کرے جب بھی کوئی علمی بات کرے جب بھی کوئی یہ بات کرنے کی کوشش کرے کہ پاکستان کے اندر عقل کا استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے اندر بہتری آنی چاہیے تو یہ ساری باتیں ہمیں پسند آتی ہیں لیکن اب اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ بھی جب بات کریں جب کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے سب سے زیادہ کہ وہ خود اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جو بھی بات کرے اس کی بنیاد موجود ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مضمل صاحب ہیں وہ کبھی کبار جو بہت ضروری موضوعات ہیں ان کے اوپر ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ جو ثبوت ہیں ان کے مطابق نہیں ہوتی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر نہیں کی گئی اور دروازہ نہیں کھولا گیا سوچ پا تو اس میں دو چیزیں ہیں کیونکہ اسلامی جو فلسفہ تھا اس میں ڈیبیٹ تھی آشا رائٹس کی اور متازل آئٹس کی اور وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ آشا رائٹس وہ تھے جو کنزروٹیوز تھے جو کہتے تھے کہ جو ایڈیشن ایک پرسنٹ بھی آپ کسی بھی چیز میں نہیں کر سکتے سوچ میں ریاستی ڈھانچے میں معاشرے کو کس طرح گورن کرنا ہے اس میں لیکن جو متازل آئٹس تھے وہ ریشنل تھیولوجینز تھے اور ریشنل تھیولوجی وہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی منطق اور عقل کی استعمال سے بھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ اس سے پہلے جس کی مثال نہیں مل رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مذہب کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو انفورچنیٹلی یہ ہوا کہ غزالی صاحب کی سوچ جس کو آشا رائٹس سوچ کہنا چاہیے وہ پریویل کر گئی اور جو متازل آئٹس تھے وہ سترہ سے اٹھارہ سال خلافت عباسیہ میں ان کی حکومتیں آتی ہیں اس کے بعد انہیں گنڈے کے زور پہ تلواروں کے زور پہ دبا دیا گیا اور اس کے بعد سے مسلمان نے اپنے دماغ کو بند کر دیا تو جب تک اس کو دوبارہ سے ری انوگریٹ نہیں کریں گے کیونکہ ریفرمیشن اگر کرسٹی اینٹی میں نہ آتی تو آج سائنس بھی نہ ہوتی آج میں اور آپ اس موبائل فون سے اس کمپیوٹر سے بات نہ کر رہے ہوتے کیونکہ ریفرمیشن نے کرسٹی اینٹی کو یہ بتایا کہ تمہارا دماغ بھی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہو کرسٹ کے خلاف نہیں ہے اس کا استعمال کرنے تو وہ ریفرمیشن جو مارٹن لودر کی ایک ریولوشن سے آتی ہے کہ لیٹن میں جو بائبل تھی اس کو جرمن میں ٹرانسلیٹ کیا پرنٹنگ پریس نے اتنا ڈسیمنٹ کیا کہ پوپ کی حرارکی ٹوٹ گئی جو چرچ تھا جو اس سے پہلے ٹائتھ وصول کر رہا تھا ٹیکسز لگا رہا تھا ایکس کمیونیکیٹ کر رہا تھا لوگوں کو ریاست نے اپنی مٹھی میں لے کر بیٹھا ہوا تھا اس کے خلاف انقلاب آگیا تو جب تک یہ ایفرمیشن مسلم دنیا میں نہیں آئے گی جو کہ انفورچنیٹلی نہیں آسکی کیونکہ آٹمنز نے پرنٹنگ پریس کو ہی بین کر دیا ایک انٹیلیکچول کارنٹین میں ڈال دیا مسلمانوں کو اور آج تک تجدید اور جدید جو جو آئیڈیاز ہیں اس کو رسپیکٹ نہیں کرتی یہ قوم جی تو یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اس کے اندر دیکھیں مضامل صاحب کیا کہہ رہے ہیں مضامل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی فلسفے کے اور یہ اسلامی فلسفی جو تھی اس کے دو سکولز تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی فکر کہہ لیا جائے تو بہتر ہے اسلامی فکر کے دو سکول تھے دو مدرسے تھے ایک موت زلہ تھے اور ایک اشائرہ تھے اب یہ پاکستان کے اندر یہ بات کافی عام ہو چکی ہے ہم نے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر یہ بات کلیر کی ہے جو ہم نے ہوت بائی صاحب کے اوپر بھی ویڈیو بنائی اس کے اوپر بھی ہم نے یہ بات بلکل واضح کی ہے کہ یہ بات تو کی جا رہی ہے کہ اشائرہ تھے اور موت زلہ تھے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا جب وہ دور تھا مسلمانوں کا اس کے اندر اشائرہ بھی تھے اس کے اندر موت زلہ بھی تھے اس کے اندر حنابلہ بھی تھے اس کے اندر ماتوریدیا بھی تھے اور اس کے اندر بالخصوص فلاصفہ بھی تھے اور اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ موتزلہ ختم ہوگی موتزلہ بہت عقلی لوگ تھے بات یہ ہے کہ موتزلہ میں بھی بہت سے ایسے ان کے عقائد تھے جو کہ عقل کے اوپر مبنی بالکل بھی نہیں تھے اور اس کے بارے میں وہ بڑا ایکسٹریمسٹ روئیہ رکھتے تھے تو یہ جو موتزلہ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ بہت عقلی قسم کے لوگ تھے اور یہ کہتے تھے کہ منطق سے چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں یہ اصل میں فلاسفہ کا جو منحج تھا وہ یہ آپ کو بتاتا تھا یہ اصل میں جو آپ موتزلہ کا نام سنتے ہیں اور آپ کے خیال میں آتا ہے موتزلہ تو آپ کے خیال میں آجاتا ہے جیسے جابر بن حیان آجاتے ہیں یا ابن سینہ آجاتے ہیں یا ابن رشت آجاتے ہیں تو ان میں سے کسی کبھی تعلق موتزلہ سے تھا ہی نہیں یہ سارے تو فلاسفہ سے تعلق رکھتے تھے تو اس بات کو سمجھ دیں کی اشد ضرورت ہے کہ موتزلہ کو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ بہت عقلی تھے اور دوسرے مقابلے میں جو اشدی تھے وہ بلکل بھی عقلی نہیں تھے تو یہ بھی بات سمجھ دیں کی ضرورت ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اشریوں میں عقل کب وہ استعمال کرتے نہیں تھے اشری بھی جو تھے وہ بھی عقل کو مانتے تھے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پھر انہوں نے کئی دفعہ فلاسفہ کی تکفیر بھی کی جیسے مشہور زمانہ امام غزالی نے جب فلاسفہ کی تکفیر کی یہ بلکل غلط بات تھی کیونکہ ہم فلاسفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ اشائرہ عقل استعمال کرتے نہیں تھے یہ بات بھی غلط ہے جہاں پہ جس نے جتنی بات کی ہوئی ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ اشائرہ بھی عقل کو حجت مانتے تھے اور عقل کو صحیح سمجھتے تھے حالانکہ ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں حالانکہ اشائرہ نے فلاسفہ کی تکفیر کی لیکن جو بات حق ہے وہ حق ہے اشائرہ بھی یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی ماننے والے تھے ہی نہیں عقل کو یہ بات بھی غلط ہے پھر اصل میں جو سب سے زیادہ جو عقل کا انکار کرتے تھے وہ ان کا تعلق تھا سلفیہ سے یا جسے ہم کہتے ہیں اب وہ جا کے وہاں پہ ان کا تعلق وہابیہ سے ہو گیا ہے یا اس سے پہلے وہ حنابلہ سے جن کا تعلق تھا یہ جو افراد تھے اثر ہی جو تھے یہ سب سے زیادہ جنہیں احل الحدیث کہا جاتا تھا اس وقت میں یہ سب سے زیادہ اس بات کے خلاف تھے کہ منطق کا استعمال کیا جائے یا قیاس کا استعمال کیا جائے یا عقل کا استعمال کیا جائے فقہ میں بھی اور اپنے آپ کے عقیدے کے اندر بھی تھیولوجی کے اندر بھی یا فلسفے کے اندر بھی تو اصل جو افراد تھے جو سب سے زیادہ ہم ان میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ اکلن ہی عقل کے خلاف تھے اوپر ساری بات ڈال دینا اور باقی گروہوں کا تجزیہ کرنا ہی نا یہ بڑا ریڈکشن اس سے ہم کہتے ہیں ریڈکشن اس اپروچ کہتے ہیں انگریزی کے اندر کہ یہ بڑی بنیادی بنیادی بنیاد کے اوپر بس آپ نے ایک بات کرتی بنیادی سطحی اپروچ جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کا کوئی انیلیسز نہیں کیا اس کی کوئی آپ نے اس کی گہرائی کے اندر جا کے معاملے کو نہیں دیکھا کہ اصل وجہ تھی کیا تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اسی بات انہوں نے کیا کی کہ جو سائنس تھی مسلمانوں کی وہ ساری جیسے کہ امام غزالی کے بعد جو تھی وہ ختم ہوگی تھی تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے یا جو منطق تھی مسلمانوں کی ختم ہوگی تھی مسلمانوں کی یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم سے یہ نہیں ہوا کہ منطق ختم ہوگئی یا سائنس ختم ہوگئی یہ تدریجن یہ کام ہوئے اور یہ اس لئے ہوئے کیونکہ فلاسفہ کی جو تعلیمات تھیں ان سے عوام ناش نہ ہوگئی اور اس وجہ سے چلتے چلتے یہ معاملہ جو تھا یہ ختم ہونے لگیا لیکن اس کے بعد بھی ابن سینہ کے بعد بھی جب امام غزالی تحافت الفلاسفہ لکھ چکے تھے اس کے بعد بھی آکے بہت بڑے بڑے فلسفی بہت بڑے بڑے اقلاع موجود ہیں جیسے ملہ صدرہ ہیں ہمزہ فنناری ہیں سید حیدر عاملی ہیں آپ کے پاس سید حیدر عاملی کے بعد آپ کے پاس ملہ جامی ہیں آپ کے پاس اپنے عربی ہیں آپ کے پاس شہاب الدین سہرہ وردی ہیں کون نہیں آپ کے پاس اتنے زیادہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی نام موجود ہیں تفضل حسین کشمیری صاحب موجود ہیں اور بھی بہت سے نام موجود ہیں جو کہ سائنس اور فلسفے میں اس کے بعد بھی کام کرتے رہے تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم سے اختتام نہیں ہوا اور امام غزالی کا zکر کرنا اور موتزلہ کا زکر کرنا یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ امام غزالی نے رد فلاسفہ کا کیا تھا موتزلہ کا نہیں کیا تھا مطلب ایس سچ زیادہ موتزلہ میں بھی انہیں لکھا لیکن یہ جو بات مشہور ہے وہ فلاسفہ اور امام غزالی کے زمن میں موجود ہے موتزلہ اور امام غزالی کے زمن میں موجود نہیں ہے تو مزمل صامنی یہاں پہ بنیادی غلطی کی ہے ایک مستشریقین کا نیرٹیو وہ بھی غلطی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ کا ویسی رد ہو گیا امام غزالی نے رد کر دیا اور اس کے بعد جو جیسے شیخ الرئیس ہیں ابن سینہ ہیں ان سب کا رد ہو گیا اور اس کے بعد کوئی فلسفہ جاری نہیں رہا یہ بات بھی غلط ہے لیکن مضامل صاحب نے یہ جو غلط بات ہے وہ اس کو بھی صحیح طریقے سے کوڈنگ کر پا ہے وہ اس میں بھی انہوں نے فلسفہ کی جگہ معتظلہ کہنے لگیا اور یہ بہت عام غلطی ہے پاکستان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ جو آٹومنز تھے انہوں نے جو سلطانیت عثمانیہ تھی انہوں نے پرنٹنگ پریس کو بند کر دیا تھا اب یہ جو بات ہے یہ بلکل بھی حقیقت میں مبدی نہیں ہے ان کو یہ کہاں سے ایویڈنس ملا کہ آٹومنز جو تھے انہوں نے پرنٹنگ پریس کو بند کر دیا تھا اس کے بیچے کوئی بنیاد نہیں ہے یہ دیکھیں وہاں کو پیپر دکھاتے ہیں یہ پورا پیپر ہے اس کا نام ہے did آٹومنز سلطانز بین پرنٹ اس کا کس نے لکھا ہے کیاتھرین شارس نے لکھا ہے ابھی ان کی وفات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جو انہوں نے علم کی خدمات کی ہیں بہت بہترین خدمات کی ہیں تو انہوں نے یہ ایک پیپر لکھا تھا اس کے اوپر کہ کیا جو سلطانیت عثمانیہ تھی انہوں نے آٹومن ایمپائر نے یہ بند کر دی تھی پرنٹ کیا نہیں کی تھی انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے وہ ٹیکسٹوال سورسے سے انہوں نے کیونکہ ہسٹورین تھی نا تو انہوں نے پڑھ کے ثابت کیا ہے کہ یہ دیکھیں ایسے نہیں کی تھی یہ بات تو اس کو آپ تفصیلا جا کے پڑھ سکتے ہیں یہ یوم ایس ایم ہرس بڑی ان کی بہترین یونیورسٹی ہے وہاں پہ یہ پروفیسر تھی ٹھیک ہو گیا اور دوسری دفعہ ہم آپ کو دوسری بات یہ دکھاتے ہیں مہینی کی ایک اور پریزنٹیشن تھی جو کہ ہاروڈ کے اندر انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی وہ پریزنٹیشن کیا تھی اس کا ہم آپ کو نام دکھاتے ہیں کہ آٹومین خائروز پرائیوٹ پرنٹنگ پریسز ان سٹیز رائٹنگ انڈرسٹری from 1850 to 1882 تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے شکل بھی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہاروڈ کے اندر انہوں نے جا کے یہ کانفرنس کے اندر یہ انہوں نے دی تھی اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے اوپر تو اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو آپ کو یہ ساف ساف پتا چلے گا کہ آٹومین جو سلطان تھے انہوں نے پریزنٹنگ پریس نہیں بند کی یہ بھی ایک میتھ ہے تو اب دیکھیں مجھے کس کی بات ماننی چاہیے مجھے مزمزمزمل صاحب کی بات ماننی چاہیے یا مجھے یہ جو پروفیسر صاحبہ ہیں جنہوں نے اس پر اصل میں تحقیق کیا ہے ہاورڈ میں انہوں نے اس پر پڑھایا ہے جنہوں نے یومیس ایم ہرس کے اندر اس کو پڑھایا ہے مجھے ان کی بات ماننی چاہیے تو یہ بنیادی بات سبجنے کیا کہ جو ہمارے اقلاں ہیں یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے اقلاں کوئی بات کہنے سے پہلے اس پر تحقیق نہیں کرتے اور تحقیق کے بغیر بات کہا دیتے ہیں اب بتائیں اگر آپ کی پوری جو فلسفی ہے آپ کا پورا فلسفہ ہے وہ اس بات پر بنیاد رکھتا ہو کہ ہم تحقیق کریں گے لیکن جب آپ بات کریں تو آپ کی بات میں تحقیق نہ موجود ہو تو یہ تضاد نہیں ہے ہمیں حودبائی صاحب کے ساتھ بھی یہ نظر آتا ہے ہمیں تحمور رحمان صاحب کے ساتھ بھی یہ نظر آتا ہے اب ہمیں سید مزمیل صاحب کے ساتھ بھی یہ نظر آتا ہے تو ہماری جو ہمارے بائے بازوں کے بھی جو انٹیلیکچل ہم عزت کرتے ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہمیں یہ بات ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی کانٹر نیرٹیف پروڈیوس کرنا ہے تو آپ کے اس کانٹر نیرٹیف کے اندر ریفرنسز سٹرانگ ہونے چاہیں گے کیونکہ آپ ریفرنسز سٹرانگ نہیں لائیں گے عوام کو تو نہیں پتا چلے گا عوام نے تو جا کے کروس چیک نہیں کرنا لیکن جو اکالا بیٹھے ہوئے ہیں جو اصل میں اسلامی فلاسفہ کو جیسے ماننے والے ہیں وہ تو پھر آپ کو دیکھ کے بتائیں گے کہ دیکھیں آپ یہاں پہ کتابوں کا سارا نہیں لے رہے ہیں یہاں پہ آپ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے بس وہ سن سنا کے بات کر دی اور اس کو آپ نے پھیلا دیا تو پھر جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ سن سنا کے وہ سن لیتے ہیں یہ جو لوگ ہیں اور بس وہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اس بات کو اور وہ کوئی اندھی تقلیت کرتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ ایسی انٹرنیٹ سے کسی بات کو پڑھ کے بغیر تحقیق کے اس کو اپنے وائٹر نیرٹیف میں کیونکہ وہ آپ کے سوٹ کرتی ہے تو آپ اس کو آگے جا کے کہنے لگ جائیں تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی خوف خداوند کریں اور تحقیق کر کے بات کیا کریں تاکہ بہتری ہو وائم کی بہتری ہو اور لوگوں کی بہتری ہو آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں ان کی اور یہ بھی اسلامی فلسفے سے ہی متعلق ہے تو اس کے اندر بھی یہ کیا کہتے ہیں چند مثالیں میرے سامنے موجود ہیں جو آپ کو دکھاتا ہوں ایک الرازی کی بات کر لیتا ہوں جس کو گریٹس نیم ان میڈیسن بھی کہتے ہیں جس نے طب میں اتنا اچھا کام کیا کہ یورپ نے اسے موٹیویشن لی اور ڈسکاوریز کی آگے جا کے اس کا جناب یہ حال کیا گیا کہ اس کو صرف ایک کتاب لکھنے کی سزا پر ایک جگہ پر ایک جو ہے نا وہ خلیفہ نے سزا دی کہ اس کی کتاب اس کے سر پر اتنی بار ماری جائے کہ یا یہ کتاب پھٹ جائے یا اس کا سر پھٹ جائے اور اس سے اس کو انٹرنل انجریز آئیں اور اس کی بینائی چلی گئی اور ساری زندگی نابینہ ہو کے اس نے زندگی گزاری اور اس طرح ہی مرازری لو خوار ہو کے پھر جی اس کے اندر بینائی انہوں نے وہ زکریہ الرازی کا ذکر کیا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکریہ الرازی تھی نا ان کی سر پہ اتنی کتابیں ماری گئیں اور کہ وہ اندھے ہو گئیں یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی زکریہ الرازی اسلامی فلسفہ سے ان کا تعلق ہے اور ہم کہتے ہیں اسلامی فلسفہ کے اوپر ظلم ہوا ہے لیکن اصل میں کیا دکھانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے کہ اسلامی فلسفہ ہے نا وہ زیادہ عقلی تھے وہ اسلام کے نا اساس خلاف تھے اور اس لئے وہ زیادہ بہتر تھے اور جو دوسری طرف تھے نا اشائرہ وہ بڑے اسلام کے اساس کی طرف تھے اور اس لئے وہ اصل مسلمان تھے اور یہ جو فلسفہ تھے یہ تو بس ایسی تھے لیکن یہ عقلی لوگ تھے تو یہ بات بھی نہیں ہے فلسفہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں فلسفہ اپنے آپ کو نا صرف مسلمان سمجھتے ہیں وہ دین پر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو بہترین تعبیر حق کے اوپر مبنی تعبیر کی ہے وہ فلسفہ نہیں کی ہے کیونکہ انہوں نے عقل کا استعمال کر کے یہ دین کی تعبیر کی ہے دوسری بات یہ ہے یہ زکریہ رازی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں ابن ندیم بھی جو سب سے پرانی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں تاریخ ابن ندیم بھی لکھتے ہیں کہ زیادہ ایک قسم کی زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے جو زکریہ رازی تھے ان کی نظر چلی گئی تھی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو کیا کہتے ہیں کسی نے مارا تھا یا ان کے سر کے اوپر کتابیں ماری تھی اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے اچھا اب ہم جب آگے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے ایک پوست لگائی ہوئی ہے اور اس پوست کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جرہاب ہیں یہ سپنوزہ کو کوٹ کر رہے ہیں اور سپنوزہ کا کیا کوٹ ہے کہ اگر خدا ہوتا تو وہ مجھے یہ کہتا فلان 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 اب جس بندے نے بھی سپنوزہ پڑھا ہوا ہے نا اس کو یہ بات معلوم ہے کہ سپنوزہ کا لکھنے کا انداز ایسا ہے ہی نہیں سپنوزہ کا لکھنے کا انداز اس سے بالکل اصل میں مختلف ہے سپنوزہ تو دیفینیشن کہتے ہیں پہلے دیفینیشن دو پھر اس کا پریمیس دو پھر اس کے بعد باقی کا ضائع بیان کرو وہ تو بڑے منطقی انداز میں لکھتے ہیں ایسے شاعرانہ انداز میں سپنوزہ آپ کو لکھتے ہوئے اتنے نظر نہیں آئیں گے تو یہ جو اصل میں رائٹنگ ہے یہ جو انہوں نے پوست کی ہے یہ موضوع ہے یہ بس کسی نے ایسے لکھ دیا اور سپنوزہ کے ساتھ نام منصوب کر دیا انہوں نے لگ رہا تھا کہ یہ اسپنوزہ یہ کہیں گے حالانکہ اسپنوزہ کا اگر آپ فلسفہ پڑھیں تو وہ اگر آپ کی حرائی میں پڑھیں تو وہ بالکل وہی ہے اسپنوزہ کا فلسفہ جو اسلامی فلسفہ کا فلسفہ ہے خاص کر کے وجود الہی کے بارے میں تو اور اسپنوزہ نے اسلامی فلسفہ کو پڑھا بھی ہوا تھا تو یہ اب ایک چھوٹی سی بات ہے مطلب اس پر تفصیلی بات بھی کی جا سکتی ہے لیکن بات اصل میں یہ ہے دوسری طرف اسلامی فلسفہ کے بارے میں ان کا ایک خاص قسم کا موقف ہے اور جو کہ صحیح نہیں ہے جو کہ حق کے اوپر مبنی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہوتی ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ اس بندے کے ساتھ منصوب ہوتی ہیں صرف ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جیسے یہ اسپنوزہ والی بات ہے تو ایک جو اچھا public intellectual ہوتا ہے ایک اچھا دائی ہوتا ہے بیشہ اسلام کا دائی نہ ہو اپنی فکر کا دائی ہو اپنے فلسفہ کا دائی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ ریفرنس کے اوپر مبنی بات کرتا ہے حق کے اوپر مبنی بات کرتا ہے اور عوام کو educate کرنے کوشش کرتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو مضامل صاحب ہیں وہ اس بات کو دیکھ سکیں اور باقی لوگ بھی دیکھ سکیں کہ ہمارے جو intellectuals ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے وہ بھی خود بھی کئی دفعہ اتنی دفعہ سلوپی ریسرچ کے اندر پارٹک کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے اوپر نظر کرنی چاہیے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس سب میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بائے بازو کے بھی لوگ ہیں اور جو دائے بازو کے بھی لوگ ہیں اگر ایک چیز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے اتفاق کرتے ہیں تو وہ اس چیز میں اتفاق کرتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے نام ہیں ابن سینہ ہو گئے ملہ صدرہ ہو گئے سوہرہ وردی ہو گئے یہ سارے نام ہیں ابن رشت ہو گئے ان سب کی سب عزت کرتے ہیں یہ دیکھیں لیفٹ والے بھی کہہ رہے ہیں آپ کو لیفٹ ونگ بھی کہہ رہا ہے بائے بازو کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں مزمل صاحب بھی کہتے ہیں ہوتبائل صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ اقلی لوگ تھے اور ان کو آگیا آنا چاہیئے تھا اور غزالی صاحب نے اچھا نہیں کیا اور دوسری طرح دائیں بازو جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو پہچانتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو اسلامی فلسفہ ہیں انہوں نے کتنا بہترین کام کیا اور جب کوئی بندہ ان سے کہتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں نے کیا ہی کیا ہے سائنس کے لئے تو فوراں آپ کو ابن سینہ کا نام سامنے پیش کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر اتحاد ہے ہماری امت کا تو اس بات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اگر ہماری امت کا کسی ایک چیز کے اوپر اتحاد ہے کسی ایک چیز کو بائے میں بازو بھی کہتا ہے یہ صحیح ہے دائیا بازو بھی صحیح ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ حق ہو گئی اور اسی حق کو تلاش کرنے کے لئے اسی حق کو پیش کرنے کے لئے ہم نے یہ چینل بنایا ہے جس میں ہم مستنع تعلیمات جو اسلامی فلاسفہ پیش کرتے ہیں اور کیوں وہ اتنے اقلی تھے ان کے جو اقلی براہین تھے وہ پیش کرتے ہیں اور آسان زبان میں کیونکہ ان کی جو زبان ہے خاص کل کے عربی ہے فارسی ہے عام شخص نہیں سمجھ سکتا اس کے لئے پہلے پہلے تو کسی زبان کو سمجھنا پھر اس زبان کے اندر فلاسفہ کو سمجھنا وہ اس سے بھی مشکل کام ہے تو اسی لئے ہم اپنے تمام افراد کے لئے اپنے ملک والوں کے لئے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ معاشرہ اقلی بنے تاکہ معاشرے میں بہتری ہو تو امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ کام پسند ہے گا اس کام کو اگر آپ پسند کریں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو بھیجیں اور اس کام کو آگے پھلائیں بس یہ فائدہ ہے اگر آپ اس کام کو آگے پھلائیں گے تو ہماری جو قوم ہے وہ بہتر ہوگی ہماری جو قوم ہے وہ زیادہ اقلی بنے گی اور جب زیادہ اقلی بنے گی تو پھر وہ سائنس بھی کرے گی پھر وہ سوسیولوجی بھی پڑے گی سائیکولوجی بھی پڑے گی فیزکس بھی پڑے گی کمیسٹری بھی پڑے گی جب ایک دفعہ آپ اقلی روش شروع کرتے ہیں پھر سارے علوم میں فائدہ ہوتا ہے تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس چیز کو شیئر کریں گے آپ لوگ اس کو آگے بھیجیں گے آپ فلاسفہ کی تعلیمات کو زیادہ پھنائیں گے آج کے لیے زیادہ چاہیں گے اگلی ویڈیو تک کیا لیا السلام علیکم وما علینا اللہ بلاغ المبین